بات کریں گے آج نیوزیلینڈ اور نیدرلینڈ کی درمیان ہوئے میچ کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ایک اہم موضوع پر آج بات کریں گے جو کہ ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر ابھی تک جو ہمیں فلاؤز نظر آ رہے ہیں اس کے اوپر تو ان دروں چیزے پر ہم بات کریں گے پہلے آپ انٹرو دیکھیں پھر آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو کیزی سپیکس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بات کریں ورلڈ کپ میں ہوئے آج کے میچ کی تو نیوزیلینڈ نے یہ میچ 99 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا ہے آغاز سے بات کریں تو نیدرلینڈ نے ٹوس جیت کے نیوزیلینڈ کو بیٹنگ کی دعوت دی اور جو کہ نیوزیلینڈ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ثابت ہوئی نیوزیلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 322 رنز کا پہاڑ جیسے حد اپنی ادرلینڈ کو دیا بیٹنگ میں اگر ہم کیپ اور ہومنز کی بات کریں تو ویل ینگ نے 70 رنز سکور کیے جو کہ لاسٹ میچ میں گولڈن ڈک پہ آؤٹ ہوئے تھے لیکن آج انہوں نے 70 رنز کی شاندار اینیز کے لی اس کے بعد رچین روینترہ کی بات کریں تو بھئی کلیف ہے اس بندے کے لیے جتنی تعریف کریں کم ہے کہ نمبر 3 کے سپارٹ کو انہوں نے کین ویلیمسن کی جگہ بہت ہی شاندار سنبھالا فرسٹ میچ میں بھی ان کی طرف سے 100 رنز آئے اور آج کی میچ میں بھی انہوں نے half century سکور کی تو بہت ہی کنسسٹن پرفارمس جا رہی ہے ان کی طرف سے اس کے بعد ٹوم لیتم جو کی نیوزیلینڈ کی کیپٹن ہے انہوں نے بھی half century سکور کی لیکن اس پورے پہاڑ جیسے حدف کو کھڑا کرنے میں ہم مچل سینٹنر کو نہیں بول سکتے جنہوں نے last میں آکے quick innings کھیلی 17 بالز پہ جیسٹ انہوں نے 36 رنز سکور کی ہے نیترلینڈ کی ہم بالنگ کی بات کریں تو کوئی خاص خاطر خاج بھی ان کی طرف سے پرفارمس نہیں آسکی اور جب چیز کی باری آئی تو نیترلینڈ کو اچھا سٹارٹ نہیں مل سکا شروع سے ہی ان کی وکٹیں گرنا شروع ہوئیں اور تقریباً 223 رنز پہ آل ٹیم دھیر ہوگی نیترلینڈ کی صرف کولن ایکرمن وہ واحد بیٹسمن تھے جنہوں نے 69 رنز سکیننگ کھیلی اس کے علاوہ کوئی بیٹسمن اچھی پرفارمس نہیں دے سکا بالنگ میں بھی شاندار کار کر دی رہی میچل سینٹنر کی جنہوں نے پانچ کھلڑیوں کو پیویلین کے رات دکھائی اور وہ آج کے من آف دی میچ بھی قرار پہے اس کے علاوہ میٹ ہینڈری نے بھی تین کھلڑیوں کو آؤٹ کیا یہ اوورال میچ جو کہ آج ہوا اس کا میں نے آپ کو ایک ڈیٹیلز سرسری سی شیئر کر دی آپ کے ساتھ لیکن ایک بات جو مجھے ہلکا سا وہ تھوڑا کہہ لیں کہ میں اپنا اپنیس پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اسوسیٹس ٹیم ہیں لائک نیدھر لینڈز ہو گئی سکوٹ لینڈ ہو گئی یا نمیبیا ہو گئی ان میں ایک فلوہ نظر آ رہا ہے مجھے بڑے ٹورنیمنٹس کے لیے یہ کوالیفائی تو کر جاتے ہیں لیکن جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹاؤس جیتے ہیں تو ہمیشہ فیلڈنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو میری نظر میں تھوڑا بریو ہونا پڑے گا ان ٹیمز کو اگر آپ اس لیول پہ آگے کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو ٹاؤس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کی مجھے صرف یہی ایک وجہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹیمز اپنے آپ کو اتنا سٹرانگ نہیں سمجھتی ہیں کتنا آپ کنسیڈر نہیں کرتی ہیں اپنے آپ کو سٹرانگ تو ذہن میں آئی تینک ان کے یہی چیز ایک ہوتی ہے کہ میں بھی اگر وہ فرس بیٹنگ کریں گے تو وہ آل بولڈ آؤٹ ہو جائیں گے بہت جل یہ شاید کام سکور کا ٹارگٹ دے سکیں تو موسٹلی ان ٹیمز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیکنڈ بیٹنگ کو ہی پریفر کرتی ہیں تو آئی گیس یہ زیادہ دیر تک یہ چیز چل نہیں سکتی آپ کو تھوڑا بریو ہونا پڑے گا تھوڑا بہادری سے فیصلے لینا پڑیں گے فرس بیٹنگ کر کے سامنے والی ٹیمز کو 300 یا سپلاس کا آپ ٹارگٹ کریں اگلی ٹیم کو انٹر پریشل آنے ہی کوشش کریں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسوسیٹس ٹیم کو دیکھنا ہوں گی اور یہ آج کے میچ کے حوالے سے میرا ٹوٹل ریویو تھا لیکن آپ بگر ہم بات کر لیں کہ ٹوٹل اوورال جتنا اب دیکھ ہم نے ورڈ کپ دیکھ لیا ہے اس میں ہمیں کیا فلوز نظر آئے ہیں تو اس میں سب سے پہلا فلوز جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہے مس منجمنٹ بہت ہی مس منجمنٹ دیکھنے میں آئی بی سی سی آئی کہہ لیں آپ یا آئی سی سی کی طرف سے آپ کہہ لیں دونوں کی طرف سے ہمیں شیز کا سامنا کرنا پڑا کراؤڈ کو پول کرنے میں ناکام رہے ہیں اگر آپ اتنا بڑا ایک ٹورنمنٹ اورگنائز کروا رہے ہوں تو آپ کو اوپن لی سوچنا پڑتا ہے جیسے کہ محمد حفیظ نے بھی آج کہا کہ یہ کسی ایک ملک کا ٹورنمنٹ نہیں ہے ورڈ کپ کا میچ ہے ورڈ کا میچ ورڈ کی ٹیمز کا میچ تو آپ کو اوپن مائنڈ تو رہا ہونا پڑتا ہے کراؤڈ جو ہے آپ کا وہ صرف انڈیا کے میچز کو سپورٹ کرنے آ رہا ہے اس کے علاوہ گراؤنڈز ایمٹی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو سٹارٹ سے اگر میں آپ کو تھوڑا بتاؤں تو سکیجول بھی بہت لیٹ آناؤنس کیا تھا بی سی سی آئی نے پھر سکیجول میں پیہ در پر چینجز بھی کی گئیں اس کے علاوہ مس مینجمنٹ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ ٹکٹس کی فروخت جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی گئی کہیں پر بہت زیادہ ٹکٹس سیل آؤٹ کیا دیئے گئے ہیں کہیں بہت کم اور ٹکٹس کی پرائسیز بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ہائی رکھی گئی ہیں کہ لوگ ان ٹکٹس کو افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی ریزن ہے کراوڈز کا گراؤنڈ میں آ کے میچ نہ دیکھنا یہ بھی کئی وجہات میں سے ایک وجہ وجہ ہے اس کے علاوہ جو گراؤنڈ میں سیٹس وغیرہ نصب کی گئی ہیں ان میں گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اب میں آپ نے پکچرز تو دیکھی ہی ہوں گی میں کوشش کروں گا اگر میں یہاں لگا بھی سکوں تصویر اس کی تو سیٹس بھی کوئی سٹنگ ایریجمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ موسم بہت گرمی والا ہے لیکن چلیں وہ آپ موسم پہ کسی ہے کنٹرول نہیں یا وہ چیز چلتی ہے پچیز اور آٹفیلڈ کے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کوئی اتنی کیر کے ساتھ ہنڈل کیے ہیں نظر نہیں آ رہے ہمیں یہ آئی شیسی کو چاہیے تھا کہ وہ ان چیزوں پہلے سے ہی ہنڈل کرتا جو میچ ہوگا افغانستان اور بنگلہ دیش کے دنویان اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پلیئرز جو ہیں وہ انجری ہونے کا خطرہ تھا انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا بعد میں کمپلینڈ بھی فائل کیا افغانستان نے گراؤنڈ کے خلاف اور کل جو میچ ہونے جا رہا ہے انگلینڈ کا اس کے حوالے سے بھی اگر میں اپ ڈیٹ دوں تو جوس بٹلر نے جو کہ انگلینڈ کے کپتان ہے آج گراؤنڈ کا معینہ کیا دھرمشالہ میں تو انہوں نے بھی نراضی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کمپلینڈ ریجسٹرڈ کروائی ہے آئی سی سی کو کہ وہ بھی گراؤنڈ کی جو دیکھ بال کی گئی ہے اسے خوش نہیں ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو بہت پاور کٹ ہمیں دیکھنے میں ملی پریس کانفرنس کے درمیان بھی اور اس کے علاوہ میچز کے دوران بھی گراؤنڈ میں ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑ چلی گئی تو یہ چیزیں آئی سی سی کو پہلے دیکھنی چاہیے اتنا بڑا اپ ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں بی سی سی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے رچ بورڈ ہے جو کہ وہ ہے بھی لیکن وہ چھوٹ چھوٹ چیزوں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں اور یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے کوئی اتنا اچھا اپریشن کریٹ نہیں ہو رہا اوڈی آئی کرکٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا کریز ویسے ہی کام ہوتا جا رہا ہے تو بی سی سی آئی کی طرف سے بھی کوئی خاطرخواہ ہمیں ایسا کوئی انتظام نظر نہیں آیا کہ جسے وہ اوڈی آئی کرکٹ پر موٹ ہو یہ تو بس ایسے ہی کہ بس سر پہ ایک ذمہ داری سی پڑ گئی ہے اور بس اس کو اتارنا ہے تو اسی طرح بی سی سے ہی نے اس کا رینجمنٹ کیا ابھی لگ تو یہی چیز نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ ایک میجر ایشو جو مجھے نظر آیا وہ یہ تھا کہ جنرلسٹ کو پاکستانی اور پاکستانی فینس کو ابھی تک ویزاز جو ہمیں جاری نہیں کیے گے تو ہم پاکستانی ٹیم کو کیسے سپورٹ کریں گے پاکستانی فینس اور جنرلسٹ وغیرہ جب کوری جی نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک تنگ نظری نظر آئی ہے مجھے انڈیا کی طرف سے کہ کھیل میں انہوں نے پھر سیاست کو داخل کر دیا اور سیاست اس پہ بھی بھاری پڑی کہ آپ کھیل کو اس میں جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ ویزاز جاری نہیں کر رہے ہیں ہمارے جنرلسٹ کو ہمارے سپورٹرز کو فینس کو تو یہ بھی ایک خوشائن بات نہیں ہے آئی سی سی کو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ورڈ کپ ہے پوری ورڈ کی ٹیمز کا ہے تو سب کو ایکوالی رائٹس ملنے چاہیے گو کہ پی سی بی نے آج وہ کمپلینٹ فائل کی ہے اپنی آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں ویزاز جاری کیے جائیں تو دیکھتے ہیں اس پر بھی کیا ردی حمل آتا ہے تو یہ کچھ ابھی فلاوز تھے جو میں نے دیکھے ہیں تو امید ہے کہ آنے والے میچز میں کچھ بہتری ہمیں نظر آئے بگوز امید کو دنیا قائم ہے تو اسی امید کے ساتھ مجھے دیتی اجازت آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں خود حافظ